غور کیجئے میں ایک بات آپ کو بتاؤ ناظرین اکرام کتنی صورتیں ہمیں یاد ہیں کتنی آیتیں ہمیں حفظ ہیں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگی بات کہ بچپن میں قاری صاحب نے مولوی صاحب نے ہمارے گھر آ کر جو صورتیں چند ہمیں یاد دلائی تھیں آج تک وہی صورتیں ہمیں یاد ہیں آگے نہیں بڑے ہم اور اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں زندگی کے ہر پارٹ میں زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں ترقی ملی کہ آج وہی ہے ہماری زندگی ہم ہر شعبے میں آگے بڑ گئے ہمارے پاس پہلے پیسے نہیں تھے آج پیسے ہیں پہلے سائیکل پہ گھومتے تھے آج ہمارے پاس ٹو ویلر ہے کسی کے پاس ٹو ویلر ہے تو آج فور ویلر ہے کوئی کرائے کے مکان میں پہلے رہتا تھا تو آج اس کا ذاتی اپنا مکان ہے کسی کے پاس پہلے زمین یا پلوٹ نہیں تھی تو آج دیکھئے وہ کئی پلوٹ کا مالک ہے زندگی کے ہر شعبے میں ہم آگے بڑ گئے لیکن اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے اللہ کے کلام سے ہمیں کتنی محبت ہے غور کیجئے بچپن میں یاد کی ہوئی پانچ چھے یا آٹھ دس صورتیں چالیس سال پچاس سال کی اگر اگم ہو چکے ہیں عمر کے تو آج وہی صورتوں میں ہم رکے ہوئے اتنی صورتیں ہمیں یاد ہیں اور اسی کو دوراتے ہیں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے محبت ہے نہیں یہ محبت نہیں ہے محبت اگر صحیح معنوں میں ہوتی تو ہم زیادہ یاد کرتے ہیں ہمیں رمضان جیسے مہینے ملتے ہیں لیکن ہم اللہ کے کلام کو حفظ نہیں کرتے چلو کچھ اور صورتیں یاد کر لی جائیں چلو کچھ اور صورتیں پڑھ لی جائیں جبکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں جبرین علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور ان کو قرآن پڑھاتے ان کو قرآن سمجھاتے پیارے نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہمیں محبت ہوگی اور اس کے تقاضوں پر ہم عمل کریں گے محبت کے جو تقاضے ہیں یعنی حفظ کرنا کسرت سے اس کی تلاوت ہو اور جو ہے اس کو سمجھا جائے صحیح تفسیر کے روشنی میں اور اللہ رب العالمین کے کلام پر عمل کیا جائے جتنا ہم سے ہو سکے صحابہ کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے ان کے گھروں میں تلاوت ہوتی تھی ان کے گھروں میں عورتیں بڑے سب کلام اللہ کی تلاوت کرتے تھے جس سے جو ہے کلام اللہ سے ان کی جو محبت ہے یہ چیز جو ہے معلوم ہوتی ہے لہذا ہمیں بھی اسی طریقے سے کلام اللہ سے محبت ہونی شاہی ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے